مادیب، آلمائیڈی مادیب میں میں آپ کا سوالت کرتا ہوں بدلاؤ کی آندھی ہے سمل کریئے گا سمیں بدلتا رہتا ہے ایسا کہتے ہیں پھر ایکچلی سمیں نہیں بدلتا ہم چلتے رہتے ہیں سمیں وہیں ستھے رہے ہاں تو چاہے ہم چلیں چاہے سمیں چلیں بدلاؤ تو نشت ہے تو بدلاؤ سے ڈرنا نہیں چھئے کیونکہ آپ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو بھی بدلاؤ ہوگا اگر سمیں بدل جائے گا ایک جگہ جگہ یہاں پہ دوسری آ جائے تو بھی بدلاؤ ہوگا پھرا کچھ بھی نہیں پڑتا بدلاؤ تو نیرنطر ششٹے کا نیم ہے تو بدلاؤ سے ڈرنا نہیں چھئے بھیا ہم بہت ڈرتے ہیں کیوں کیونکہ ایک ڈھرنا ہوتا ہے کچھ بیوستیں سیٹ کی جاتے ہیں اس میں ورش ورش لگ جاتے ہیں اور وہ بدلاؤ جو آتا ہے ان بیوستاؤں کو دھرست کر دیتا ہے بدلاؤ ہمیشہ اچھے کے لیے نہیں ہوتا ہے کئی بار بدلاؤ وناش پی لے کے آتا ہے اب ایسی ایک کتھا ہے جو ہری کتھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں گروہ جی سنایا کرتے ہیں ایک راجہ تھا راجہ شکار کرنے گیا اور شکار جب وہ کر رہا تھا تو بہنک کر آندھی چلی طوفان آیا راجہ نے اپنے گھوڑوں کو دڑایا لیکن وہ اپنی سینہ سے بھٹک گیا آندھی سے تو بچ گیا وہ سینہ سے بھٹک کے رات کو ایک طلاب کے کنارے جو ہے سادو کی کٹیا کے پاس پہنچا ہے بھٹک کے سادو سے کہا کہ مہاراج اے سانت جی میں اپنی سینہ کی ٹکڑی سے بھٹک گیا ہوں میں فلانے فلانے دیش کا راجہ ہوں آپ پھرپا کر کے مجھے ایک رات کیلئے شرن دے دیجئے سانت ہسے سانت نے کہا کہ میں دے تو دوں گا لیکن یہاں رہنا تمہارے لئے اچت نہیں ہے راجہ نے بہت انویے وینے کی نایا دھویا سانت جی کو اپنام کیا اور اپنے راجے کی اور پستان کیا ان کو دھنیواد دیا ہے جب راجے میں پہنچا تو سب عجیب صحیح کی حرکتیں کر دیتے پاگل ہو جیسی راجہ کو سمجھ بھی نہیں آیا کیا ہو گیا یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں اچھ نے سب کو سمجھایا بھائی یہ کیا پاگلپن ہے ایسا کیوں کر رہے ہو اور تو سب نے مل کے یہ دیکھا گیا رہے راجہ پاگل ہو گیا ہے عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں اب سب نوبت یہاں تک آگئی کہ یہ راجہ مہا پاگل ہو گیا ہے کیونکہ وہ سب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے تھے راجہ نے سب کو روکنے کی کوشش کی تو سب نے مل کے یہ نچت کیا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے وہ نے اس کو پکڑ کے فانسی دے دی جائے راجہ وہاں سے بھاگا جیسے تیسے جان چڑھا کے گھوڑے پہ سر پڑ اور سیدھا سنت جی کے پاس سنت جی کے پاس آگے رونے گڑ گڑانے لگا کہ مہاراج میں تو ایک رات کے لئے یہاں رکا تھا یہ کیا نائے ہو گیا سب لوگ میرے پیچھے مارنے مجھے مارنے کو تلے میں مجھے پاگل کہہ رہے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو سنت جی نے کہا وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں ایک پاگل آدمی کی نظر میں دنیا پاگل ہے اور دنیا کی نظر میں وہ پاگل ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون پاگل ہے اور کون سا ہی آج آپ اشور کے مارک پہ چلو تو آپ کو پوری دنیا کہے گی یہ پاگل ہے دھن کماؤں ایش کرماؤں مجھے لو جیون جینے کے لئے ہے یہ کیا ہے پاگلوں کی طرح بھگوان بھگوان کرتے رہے ہیں یہ پاگل ہے یہ جانا یہ مہدیو کے لئے پاگل ہے یہ بھگوان کے لئے پاگل ہے اور اس کو وہ سارے پاگل لگتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں یہ جھوٹ یہ سچ یہ پرپنچ اور ultimately سب چھوڑ کے جانا ہے جانا پڑے گا ایک نئے ایک دن آج نہیں اگلے جنم میں اس سے اگلے جنم میں چلنا تو اشور کے مارک بھی پڑے گا کیوں پاگل ہو گھوم رہے ہیں سب کو پتا ہے ایک دن مر رہا ہے آپ بھی سائیڈ کریں کہ وہ پاگل ہیں کہ وہ پاگل ہیں تو سنت جی نے کہا کہ ہوا چلی تھی ہاندھی اس نے سب کے دماغ کو بدل کر رکھ دیا آپ میری کوٹیاں میں بیٹھے تھے اس لئے آپ کا دماغ نہیں مدلہ اس لئے آپ کو وہ پاگل لگ رہے ہیں اور ان کو آپ پاگل لگ رہے ہیں کیونکہ سب بدل چکے ہیں سب دھن کی اندھی دوڑ پہ بھاگ رہے ہیں تو جب جو دھناند ہیں ان سے آپ کہو گے اشور کی بات کرو گے تو وہ پاگل ہی کہیں گے تو بھلا مہاراج کیسے میرا راج واپس مینے سانت جی اندر گئے انہوں نے ایک بوٹل نکالی اس نے ہوا بھر کے رکھے تھی انہوں سے بولے اتنی سی ہوا میں نے بھر کے رکھے ہیں یہ پی لو تم بھی ان کے جیسے ہوا جاؤ گے فیٹ تمہیں پاگل نہیں کہیں گے راجہ نے وہ پی اور واپس اپنے راج جند گیا اور لوگوں نے سہر سے ہمارا راجہ آگیا ہمارا راجہ آگیا راجہ جی واپس آگئے وہی سفاغت وہی دھول لگاڑے وہی راج اس کہانی کو آج بتانے کا تات پر یہ میرا یہ ہے کہ آپ اشور کے مارک پہ چلتے ہو تو لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے لوگوں کو چھوڑیئے آپ کے اپنے آپ کو جینے نہیں دیتے وہ آپ کے عوستہ یہ کر دیتے ہیں کہ آپ سولی پہ چڑ گئے ہیں اور جو بھی چلا ہے جیسے چڑے ہیں تو وہ سولی پہ چڑ گئے سپرات کو مار دیا گیا دادو دیال کو زندہ جلا دیا گیا کبیر کی جھوپڑی کئی بار جلائے گی تلسی داس کو بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا ان کے دوارہ لے کے ترام چریتر وانس کو جلانے کا کئی بار پیاس کیا گیا ان کو مارنے کا پیاس کیا گیا ان کو زندہ جلانے کا پیاس کیا میرا بھائی کو محل سے نکال دیا گیا کشم بکشی کی کوئی گناہ نہیں کشم بکشی کیا تو جتنے بھی مہان سنت ہوئے ان کے ساتھ شریگروہ ارجنداز جی کو گرم طوے پہ بٹھا کے گرم ریت ان کے سر پہ ڈالی گئی اور شہید کر دیا گیا شریگروہ تیک بھاددو جی کی گردن اڑا دی گئی ان کے ساتھ میں جو ان کے ششے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ دیا گیا روئی میں لپیٹ کے جلایا گیا اوبلتے میں پانی میں اوبالا گیا شریگروہ گووین سنگھ جی کے دونوں بیٹوں کو دیوار میں چھنوا دیا گیا تو جو ایشور کے راستے پہ چلا ہے اس دنیا نے اسے فانسی سے بھی کٹھور تم سزا دی ہے کیونکہ ایک ہوا چلی تھی جس میں سب بگنے گا ایک سمیہ تھا جب سب ایشور کے راستے پہ چلتے تھے اب جو جو اس ہوا کو نہیں پی پائے وہ آج بیشور کے راستے پہ چلتے ہیں جو پی گئے ان کی نظر میں وہ لوگ فاغل ہیں اور جو نہیں پیے ان کی نظر میں پوری دنیا فاغل ہیں آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ یہاں ہی چرچہ کا چنل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ہزار سبسکرائبر تک تو پہنچا دیجئے مہا دے